بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی ایک مرتبہ پھر خلاف ورزی بھارتی فوج نے رکھ چکری اور خنجر سیکٹر پر شہری آبادی پر فائرنگ کر دی ایک شہری شہی تین زخمی ہو گئے سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر اکھارجہ طلبی پاکستان نحتجاجی مراسلہ تھما دیا دفتر اکھارجہ نے بھارت کے پاکستان میں اخلیتوں کے غیر محفوظ اور دہشتگردی کے الزامات مسترد کر دیئے ترجمان نے کہا بھارت اپنے ملک میں اخلیتوں کے ساتھ ناروہ سلوک اور دہشتگردی سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے وزیراعظم عمران خان طربت پہنچ گئے وزیراعلا جام کمال کہتے ہیں وزیراعظم بلوچستان کے لیے تاریخی ترقیاتی پاکش کا اعلان کریں گے گوادر میں یونیورسٹی تعمیر کی جائے گی شبلی فرانس کے مطابق وزیراعظم کا دورہ خوشحالی کی نوید ہے بلوچستان کی ترقی سے پاکستان کی ترقی ہوگی سپریم کورٹ میں دوسری شادی کے بعد شہر کا پہلی بیوی اور بچوں کو خرچہ نہ دینے کا کیس عدالت کا شہر کو پہلی بیوی بچوں کو اگلے پچھلے تمام خرچے دینے کا حکوم جسٹس مشیر عالم نے کہا شوہر بیمار تھا تو کس حکیم نے اسے دوسری شادی کا مشورہ دیا ایک بیوی سنبھلی نہیں پھر بھی دوسری شادی کر لی بچے آپ کے ہیں تو خرچہ بھی دینا ہوگا پاپر والے کباری کے بعد گوالا شہبان شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں نیپ کو رقم منتقلی کے شواہد مل گئے پتوکی کے دودھ والے کے اکاؤنٹ سے سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار ڈالر سے زائد بھیجے گئے گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آخری روز پولنگ سٹیشن پر عملہ تائرنات سامان کی ترسیل جاری امن امام کی ذمہ داریہ پولس اور سکارٹس سنبھالیں گے غزر کے گاہکوج بزار میں پرچموں کی بہار مختلف پارٹیوں کی ریلیاں سیاسی جور توڑ بھی جاری ہلکہ تیز گھانچے میں پی ٹی آئی کی آمنہ انساری کے حق میں نون لیگ سمیت تین امیدوار دستبردار اور کراچی کے سائٹ ایڈیا میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی کارروائی کل ادم تنظیم کے دو دہشتگرد گرفتار دو فرار دہشتگردوں کا سرغنہ سلپر سیل چلا رہا تھا ملزمان کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہے ملزمان کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا تھا ملزمان کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا تھا